اسلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے نیوٹریشنس پرو آپ کے لئے ایک آج بہت اچھی رسپی لے کے آئی ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لئے جو فرس ٹائم کوکنگ کرنے لگیاں اور جن کو بلکل بھی کچھ کوک نہیں کرنا آتا تو اگر آپ یہ اپنے گھر میں رسپی ٹرائے کریں گے تو آپ یقین چاہیں آپ سب کے دل جیت لیں گے اور یہ بہت ایزی لی بنتی ہے اور بہت سیمپل ہے اور بہت جلدی بن جائے گی تو آئیں ہم اس کی رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ان سینڈوچیز کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایک گھڑا ہی لینی ہے اور اس میں آپ نے آئیل شامل کر لینا ہے جیسے ہی آئیل گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ون ٹیبل سپون لیسن کا پیس شامل کر لینا ہے اور آپ نے چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے ہیلاتے رہنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے کوک کرنا ہے تب تک کوک کرنا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن کلر کے نہ ہو جائیں جیسے ہی لائٹ گولڈن کلر کے ہو جائیں تو آپ نے اس میں فوراً پیاس شامل کر دینا ہے پیاس یہاں پہ میں نے ایک میڈیم پیاس تھی جس کو باریک باریک کٹ کر کے وہ میں نے شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایک ٹیماتر باریک باریک کٹ کر کے وہ شامل کر دینا ہے میڈیم سائز کا ٹیماتر انف ہے اس کے لئے اور پھر آپ نے ان کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے آلماسٹ ایک منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہلا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں دو باریک سبز میچیں کاٹ کے وہ شامل کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے ون تیس فون اس میں زیرہ شامل کرنا ہے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو اسی طرح سے کک کرنا ہے آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر کک کرنا ہے فلیم ہائی نہیں رکھنا اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی شملا میرس لینا ہے اور پھر آپ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اس کے بعد اس میں جائیں گے انڈے اور یہاں پہ تقریباً جتنی قانٹی میں نے یوز کیا اس کی اکارڈنگ میں نے دو انڈے اس میں شامل کی ہیں تو آپ نے زردی سمیت اس میں دونوں انڈے شامل کر دینے ہیں اگر آپ فیٹ کونشیس لوگ ہیں تو آپ اس میں سے یوک کو ایکسٹریکٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک ہیلڈی فیٹ ہے اس لئے آپ اس کو ایکسٹریکٹ نہ بھی کریں تو اٹس اوکے انڈے شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ان کا کچومر نکال دینا ہے بس ان کو اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے تقریباً آپ نے ایک دو منٹ تک اس کو مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سپائیسز جس میں میں نے تھوڑا سا نمک اس میں شامل کیا ہے قانٹی آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5 تی سپون یا 1 تی سپون آپ نمک شامل کر لیں 1 تی سپون ہی آپ اس میں بلیک پیپر شامل کر لیں 1 تی سپون ہی آپ اس میں سوکھا دنیا شامل کر لیں اس کے بعد 1 تی سپون آپ نے اس میں چکن دیکھا مسالہ شامل کرنا ہے اس کے سال اس میں جائے گا 1.5 تی سپون چلی فلیکس پھر جائے گا اس میں 1.5 تی سپون حلدی این چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ آپ کے سارے سپائیسز اکولی سپرٹ ہو جائیں تو آپ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا کلوز کر کے دکھا دیتی ہوں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑی سی بند کو بھی لے کے وہ بلکل ایڈی اینڈ آپ نے شامل کرنی ہے یہاں پہ سینڈوچیز کی فلنگ آل موسٹ ریڈی ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے سلائسز کو گرم کرنا ہے اس کے لیے آپ کوئی بھی چیز لے لیں کوئی پین لیں اس پر آپ نے ہلکا سا آئل سپرنگ کر کے تو آپ نے سلائسز کو اوپر وان بائی وان کر کے لینا ہے سلائسز اچھی طرح گرم ہو چکے ہیں اب ہم کریں گے اس کی اسیمبلنگ سیمبل ترکی سے اسیمبلنگ ہوگی کوئی ہارڈ ڈ فارسٹ رول نہیں ہے آپ نے ایک سلائسز لے لینا ہے اس پر آپ نے جو فلنگ ریڈی کی ہے اس کو آپ نے اس طرح کسی بھی چیز کی مدد سے لگا لینا ہے پھر آپ نے کوئی پکل اگر گرمی آویلیبل ہے تو آپ اس کی کوئی چیز آپ اس کی رکھ لیں جس ٹیسٹ کے لیے ہم نے اس میں شامل کی ہے اس کے بعد آپ کسی بھی کمپنی کا کیچپ ہے وہ شامل کر لیں ساتھ ہی ساتھ آپ اس میں مایونیز شامل کر لیں اور پھر آپ اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں دوسرے سلائسز کے اوپر رکھ دیں سینڈوچ ریڈی ہے اس کی آپ کٹنگ کریں اور اس کو آپ سرپ کریں تو کٹنگ آرموست دن اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک کتنی مزے کی لگی ہے اور یہ سارے سینڈوچز میں نے ریڈی کر لی ہیں بہت ہی آسان درگی سے یہ میں نے تیار کی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کے لیے کہ اگر پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کر دیں تینکیو